اسلام علیکم پیر صاحب پیر صاحب ہم دونوں نے مل کر ایک کام شروع کیا ہوا ہے بہت سار رپائی سے بند کیا ہے دکان کول ہے لیکن دکان پر کوئی بھی نہیں آتا کوئی کرسٹم بن نہیں آتا سمجھ گیا کیسے سمجھ گیا پیر سے پیر سے بہت پہنچا ہوا بندہ ہے وہ کیسے پیر صاحب آپ دونوں نے مل کر ایک کاروبار سٹارٹ کیا ہے ہاں نا اس دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آتے بلکل بلکل آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کی دکان کا سیل بھی نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا یہی مسئلہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا ما شا اللہ ما شا اللہ وہ کیسے میں آپ کو خصوصی دم میں شامل کرتا ہوں اچھا دونوں کو شامل کرو آجاو آجاو آپ چلے جاؤ دکان پر کل سے آپ کی دکان میں کسٹمر آنا سٹارٹ ہو جائے گا بہت شکریہ پیر صاحب بہت شکریہ پیر صاحب پیر صاحب پیسو کو ہاتھ نہیں لگاتا اچھا یہ لے لو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کیلئے ایک سپیشل تاویز بھی ایمیل آیا ہوں یہ اپنی دکان میں لگاؤ آپ کا کام ہو جائے گا بہت شکریہ پیر صاحب اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لو اور خصوصی دم میں شامل ہو جاؤ اسلام علیکم پیر صاحب ماشاءاللہ پیر صاحب آپ کی دم نے تو کامال کر دیا پیسو کی بارش لگ گئی ہے بیار اتنو زیادہ کسٹومرز آ رہا ہے اتنو زیادہ کسٹومرز کافی زیادہ بچت ہو گیا ہے میرا آپ کی خصوصی دم نے تو کامال کر دیا ہے یہ دیکھو میں نے آپ کیلئے چھوٹا سا گفٹ لائے آئے پیر صاحب ہاتھ نہیں لگاتے پیسے کو اچھا یہ لے لو پیر صاحب ماشاءاللہ پیر صاحب مجھے دم کرو دونوں کو پیر صاحب دم کرو پیر صاحب آپ کی ایک دم کی وجہ سے ہم لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں میں نے ایک چھوٹا ستو پھا لیا ہے وہ بھی یہ دیکھو موبیل ہے تین آنکھوں والا یہ میری طرف سے قبول کریں تفاہ قبول کرو تفاہ قبول کرو پیر صاحب ایک اور بھی تعویز دے دو کہ میرے کروبار میں اور بھی برکت ہو جائے میں آپ کیلئے سپیشل تعویز لائیا ہوں اور سپیشل جیب سے نکالوں گا بہت شکریہ پیر صاحب یہ لے لو اور چلے جاؤ آپ کی دکان کے باہر کسٹمر کڑے ہوئے جاؤ چلے جاؤ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے دم میں اتنا دم ہے آنا پر سپیشل نہیں کام ہو رہے چھو 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 چھ نہیں نہیں یہ منع کیا ہے سختی سے منع کیا ہے پیوٹا یہ کون ہے پیر صاحب یہ وہی لوگ ہیں جس نے آپ کو موبائل گیپ کیا پیسہ گیپ کیا آنے دیان دی جی اچھا چلے جاؤ اسلام علیکم پیر صاحب بہت شکریہ پیر صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ پیر صاحب آپ کی دم نے تو کمال کر دیا ماشاءاللہ صبح جانی سے پہلے گاک لینڈ میں کڑے ہوتے ہیں اتنا زیادہ گاک میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں اتنا زیادہ بیزے ہو گیا ہوں رات تک گاک ہوتا ہے بہت سارا برکت آگئے آپ نے جب خصوصی دمیں شامل کر آئے اور تعویز مجھے دے ماشاءاللہ برکت ہی برکت ہے اور پیر صاحب میں نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا گفت لائیا ہے گفت لائیا ہے آپ اوپر بیٹھ جائے نہیں ایدھر ٹھیک ہو اوپر بیٹھ جاؤ پیر صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ میرے کاروبار میں اتنا برکت ہے کافی ساری کسٹمرز آ رہے ہیں تو میں نے آپ کے لئے چھوٹا سکرپ لائیا ہے گاڑی یہ گاڑی کا ریمونٹ ہے تفاہ قبول کرو تفاہ قبول کرو بہت شکریہ پیر صاحب ہم دونوں کو پیر سے دم کرو خصوصی دم میں شامل کرو اس بار ایسا دم کروں گا کہ دگنا نہیں چار گنا نہیں آٹھ گنا کا ربار بڑھ جائے گا بہت شکریہ پیر صاحب پیر صاحب اس کو بھی دم کریں السلام علیکم پیر صاحب والیکم سلام السلام علیکم السلام علیکم ماشاءاللہ پیر صاحب آپ نے جو بولا تھا کہ اٹھ گناہ برکت زیادہ ہوگا ماشاءاللہ اٹھ گناہ نہیں دس گناہ نہیں پندرہ گناہ نہیں بیس سے بھی اوپر گناہ برکت زیادہ ہوگی ہے آپ کی خصوصی دم کی وجہ سے آپ کی تعویزوں کی وجہ سے ماشاءاللہ سبحاناللہ اور ماشاءاللہ پیر صاحب اس برکت کے وجہ سے میں نے اور اس نے الگ الگ دکان کو لے اس کا الگ دکان ہو گیا ہے اور میرا الگ دکان ہو گیا ہے سبحاناللہ ایسے ایک بات پوچھو جی جی پوچھو آپ لوگوں کاروبار کس چیز کا ہے پیر صاحب میرا کاروبار جو ہے نا ہم لوگ باہر ملک سے موبیل ایمپورٹ کرتے ادھر بیچتے ماشاءاللہ کپی زیادہ چلتا ہے یہ نا کہ ہم لوگ پاس گھڑوں کا مطلب پیسے نہیں ہیں ورنہ یہ کاروبار اور بھی چلتا ہے مطلب آپ کو کاروبار بڑھانے کیلئے کچھ پیسوں کی کمی ہے ہاں پیسوں کی کمی ہے لیکن یہ بھی پورا ہو جائے گا جب آپ مجھے خصوصی دم میں شامل کرو گے تو اور بھی برکت ہو جائے گا میں ایک بات بولوں جی جی بولے برا تو نہیں مانو گے نہیں کیوں برا مانوں گا پیر صاحب دونوں پارٹنر بن جائیں گے پیر صاحب وہ بار ٹیک ہے لیکن کوئی مسئلہ نمیت ویسے بھی آپ کو پیسے دے رہا ہوں بس آپ خصوصی دمیں مجھے شامل کرو پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں آپ کا کاروبار ڈبل ہو جائے اس لئے آپ کے ساتھ انویس کرنا چاہتا ہوں اچھا سبحاناللہ پیر صاحب انشاءاللہ اور بھی بڑھ جائے گا جب آپ مجھے خصوصی دمیں بھی شامل کرو گے اور تاویز بھی دے دو گی بہت شکریہ پیر صاحب اس میں کچھ کرتا ہوں فرحان میرے کمرے میں جاؤ میرے کمرے میں نیلے کلر کا ایک بیگ پڑھا ہوا ہے وہ لے آؤ ایسی بات ہے نا کہ یہ بیگ ہے اس میں پورے دوک روڑوں پڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ اور یہ پیسے لے لو اپنے کاروبار کو دھگنا کرلو بہت شکریہ پیر صاحب اور پیر صاحب میں نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سکرپٹ اور بھی لائیا ہے یہ کیا تکلیف کیا آپ نے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ جو گاڑی ہے یہ آپ کی ہو گئی میں نے آپ کے لئے کپ لائیا ہے شکریہ اب آپ نے اتنا تکلیف کر دیا تو میں بھی آپ کے لئے ایک سپیشل تاویز لائیا ہوں اس طرح ہم پارٹنر ہو گئے نا ہم دھگنے ہو گئے تو تاویز بھی ہمارے دھگنا یہ لے لو ایک تاویز یہ لے لو دوسرا تاویز بہت شکریہ پیر صاحب اس کو کس طرح استعمال کریں گے یہ ایک دکان میں لٹکاؤ ایک جیب میں رکھو ہمارا کاروبار بلکل چلے گا بہت شکریہ پیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا بھی لے لو بہت شکریہ اسلام علیکم پیر صاحب والیکم سلام پیر صاحب پہلے تو دم و غیرہ کرتے تھے اب چوری بھی سٹیٹ کر دی استغفراللہ وہ کیسے وہ ایسے کی دونوں گاڑی چوری کیا ہے ہاں مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ تو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے پتہ تو اب آپ کو تانے میں چلیں گا یہ دونوں گاڑی چوری کی ہے اچھا تو مطلب یہ دونوں گاڑی ان کے نہیں تھے اور نہ ان کا کوئی کاروبار تھا مطلب ان لوگوں نے مجھے دوکر کا چونہ لگایا تھے چھلو بیجھاؤ گاڑی میں پیر صاحب کو پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کا سیل بھی نہیں ہوتا ہوگا ہاں یہ تو بہت اونچا ہے اونچا بندہ ہے نہ نہ ضرور نہ خویدہ رہاں سیدھا لے پیر دے دائی بیٹو بھولا بھولا لے سراتھوں سپیشل موبیل لیا ہے یہ میری طرف سے فرمان ہاں بڑڈا میری طرف سے کیپ ڈے ہوں وہ ایسے کہ دونوں گاڑی چوری کے ہے صحیح ہو جائے گا انشاء اللہ اور پیر صاحب میں نے آپ کیلئے چوٹا سکیپٹ پیر بھی لیا ہے اس نے چیزوں کو پھولا خویدہ صحیح خویدہ موسیقی